آپ اگر کسی کے پاس نعمت کو دیکھیں تو حسد نہ کریں حسد یہ ہے کہ آپ یہ تمنہ کریں کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے چاہے مجھے ملے چاہے نہ ملے بساوقات آدمی تمنہ کرتا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے اور مجھے مل جائے اور بساوقات نعمت اس قدر ہوتی ہے اس قدر بڑی ہوتی اور عدیم ہوتی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملنے والی نہیں ہے لئے اس کی خواہش ہوتی کہ اس کو نہ ملے اس سے چھن جائے بہت قبیح چیز ہے بہت بری چیز ہے شریعت نے بہت سختی کے ساتھ سروکا اور یہ آپ کی نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے اس سے بچیے اور دل کو صاف رکھیں اگر ہم اپنے دل کو صاف رکھیں تو دل بہت سارے خیر کی طرف رہنوائی کرتا ہے لیکن دل میں اگر بغد ہو کینا ہو حسد ہو تو آپ دیکھیں گے یہ دل مردہ ہو جاتا ہے بوجھل ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں کتنی برائیوں کی طرف دعوت دیتا ہے ایک حسد کرنے والے آدمی کو آپ دیکھیں گے عجیب عجیب گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے گا اور نا چاہتے ہوئے محصود کو اپنی نیکیاں دیتا رہے گا صرف صالحین میں سے ایک عالم کے بارے میں آتا ہے کسی نے ان کی غیبت کی ان کو پتا چلا تو اس کے گھر مٹھائی بھیجی اس نے کہا کہ آپ نے میرے گھر مٹھائی کا حدیعہ کی بھیجا ہے تو کہا تم نے مجھے نیکیوں کا حدیعہ دیا ہے تو میں نے سوچا کم سے کم بدلے میں میں تمہیں اس کا حدیعہ دے دوں بہت بڑی بات ہے قیامت کے دن جب آدمی نیکیوں کا شدید محتاج ہوگا جب آدمی نیکیاں اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکے گا اپنے بی بچوں کو نہیں دے سکے گا اپنے دوستوں کو نہیں دے سکے گا اپنے اقارب کو نہیں دے سکے گا جن کو دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا عزید رکھتا تھا ان کو نہیں دے سکے گا اس دن وہ نیکیاں اس آدمی کو دے گا جس سے وہ نفرت کرتا تھا جس سے جلتا تھا جس سے حسد کرتا تھا اسی لئے غیبہ سے بھی سختی کے ساتھ منع کیا جائے کیونکہ یہ بھی آپ کی نیکیوں کو کھا جائے گی اسی طرح کھائے گی جس سے ظلم اور حسد کھاتا ہے غیبہ سے لے جس سے زیادہ چاہتا تھا جس سے بہترد خوبص پر دیکھے گا جس سے got different م dorm لوگ ان کو babسicip decay کے سerte قلعا اس نے